السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سجی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے اللہ کا عیسان ہے کرم سجی آپ سے یہ جانمت ہے کہ آپ نے زمانہ تربیلی میں کون کون سے مدرستوں میں پڑھ رہا تھا اور یہ جو مناظرے کا شوق ہے یہ آپ کو زمانہ تربیلی سے ہی تھا یہاں پھر یہ اب جا کے آپ کو یہ شوق یعنی زمانہ تربیلی میں دور حدیث کے بعد یہ آپ کو شوق پیدا ہوئے میں نے سب سے پہلے تیرہ پارے قرآن کریم کے حفظ کیے تھے اپنے والد صاحب رحمہ اللہ و تعالی سے اس کے بعد قرآن کریم کے حفظ مکمل کیا تھا جامعہ مصر بوہڑ والی گکھڑ منڈی زلہ گجرہ والا حضرت امام آل سنت والجباد شیخ تفسیر والحدیث مولانا محمد صرفرالحان صفتر انواللہ مر قدہو کی مسجد میں ہمارے استاذ تھے قاری عبداللہ صاحب جو ازاد کشمیر مظفر آباد آگے پڑھینہ جگہ وہاں کے تھے پھر میں نے تین سال جامعہ بن نوریہ کراچی پڑھا اور اس کے بعد جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصلہ باد تین سال تک پڑھا دورہ تفسیر میں نے نصر علم گجرہ والا میں کیا اور کچھ وقت جامعہ علوم شریعہ سائی وال تین ماہ یا دھائی ماہ جامعہ خیل مدارس ملتان اور کچھ قاضی حمید اللہ صلی اللہ رحمہ اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں انوال علوم جامعہ مسجد شیرہ والا با گجرہ والا پھر دورہ حدیث شریفہ نے جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصلہ باد میں کیا تھا اور اس کے بعد مناظرہ کے متعلق میں پہلے بات ارز کر چکا ہوں کہ یہ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے طبیع اور فطری طور پر استعداد عطا فرمائی تھی گفتگو کرنے کی صلیقہ عطا فرمایا تھا اللہ نے باقی بذابتہ مناظرہ تو میں نے کسی سے نہیں پڑھا بذابتہ مناظرہ کے سباق نہیں پڑھے ہاں دوران زبان طالبی رمی میں رئیس المناظرین حجت اللہ فیل عرص حضر مولانا محمد امین اکاروی رحمہ اللہ تعالی جامعہ امدادیہ تشریف لاتے تین دن پڑھاتے تو یوں جیسے عام طلبہ شرکت کرتے ہیں میں بھی شرکت کرتا تھا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہا بہت مانگا تین سال تک دعائیں مانگی مسلسل میں گرفتار تھا اس وقت جیل میں تھا تین سال تک یا اللہ کوئی ایسا راستہ کھول دے جس میں پوری امت کا نفع ہو پوری امت کا فیدہ ہو بنیادی طور پر عقائق پر کام ہو تو بحمد اللہ تعالیٰ بس پر اب کام شروع کیا اللہ اس کو قبول فرمالے